رام گوپال کا پریوار پہنچا اسی ایم آواز بیرائچ انسا میں ہوئی تھی رام گوپال کی اتیا تھوڑی دیر میں سی ایم یوگی سے ملاقات ہوگی پریوار سے ملاقات کا وقت حالانکہ ایک مجمع قرر کیا گیا اور پریوار سی ایم آواز پہنچ گیا اب تک تیس سپرد رویوں کو پولس نے حراست پھلیا ہے اس پورے معاملے میں مکہ منتری یوگی عادتنات بیعد سخت موٹ میں ہیں اور لگتار ادھکاریوں کو نردیش کر رہے ہیں بہتر محل بنانے کے لیے تو بیرائچ میں جو کچھ بھی ہوا رام گوپال کی موت کے بعد ہوا اور رام گوپال کا جو پریوار پریوار ہے وہ مکہ منتری آواز پہنچ چکا ہے دراصل میسی سے بیجی پی ودھائک ان کے ساتھ سرشور سنگھ موجود ہے اور پیڑھ پریوار کے ساتھ بیجی پی کے ودھائک اس وقت سی ایم آواز پر موجود ہیں اور کل کے کچھ اور تصویریں سامنے آئیے رام گوپال کے پریوار پہنچا ہے سی ایم آواز پر تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی وقت مقدر کیا گیا تھا دوپیر کے ایک مجھے جب مکہ منتری یوگی عادتنات سے پیڑھ پریوار کی ملاقات ہوگی اور یہ تصویریں سامنے آئیے میسی سے بیجی پی ودھائک پیڑھ پریوار کے ساتھ موجود ہیں اور بھاری سو اکشب وستہ کے بیج جو پیڑھ پریوار ہے وہ مکہ منتری آواز پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافلہ ہے پولس کا بیجی پی ودھائک ان کے ساتھ موجود ہیں پیڑھ پریوار کے ساتھ اور انہیں لے کر کے سی ایم آواز جاتے ہوئے تصویریں سامنے آئیے رام گوپال کی اتیا ہوئی تھی اور بہرائیت میں زبردست بوالوا اس کے بعد آگزنی کی گئی توڑ پھونڈ کی گئی بائیک کے شوڑوں میں آگ لگائی دی گئی گھروں میں آگ لگائی گئی اور وہاں پر بڑی سنکھیا میں پولس بلکو تینات کیا گیا پی سی کے کم سے کم چھے کمپنیاں وہاں پر تینات ہیں آر ایف کی کمپنیاں تینات کی گئی ہے سویل فورس وہاں پر موجود ہے سویل پولس کی موجودگی وہاں پر ہے اور چپے چپے پر پولس کے نظر ہے تمام جو بڑے عدیقاری ہیں ان کی دیوٹی وہاں پر لگائی گئی ہے چار کم سے کم آئی پی ایس ایس تر کے عدیقاری وہاں پر لگائے گئے ہیں لیکن انصف کے بیچ ملاقات ہوئی پیڑت پروار سے وشال ہمارے ساتھ لکھناوں سے جڑے ہوئے ہیں مکہ منتری آواز کے باہر ان کی موجودگی ہے وشال ایک بجے وقت مقدر کیا گیا تھا لیکن پیڑت پروار ابھی پہنچ چکا ایک کا ملاقات ہو سکتی ہے دیکھیں بس تھوڑے در کے بعد ملاقات ہو جانا شروع ہو جائے گی اور سی ایم یوکیہ اتنات سے پروار ملاقات کرے گا کاروائی کی مانگ کرے گا اس بیچ آپ کو بتا جائیں کہ کچھ اپ ڈیٹس بھی آئی ہیں بہرائش معاملے کو لے کر سلمان کی تلاش کے لیے چار ایس تی ایف کی ٹی میں لگائے جائی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قریب آٹھ جگاؤں پر چھپے ماری کی جا رہی ہے اس کے ساتھ سلمان کے نیپال بھاگنے کو لے کر بھی جنگائی دیا رہی ہے تصویریں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ یہاں سی آواز پر جو ہے اس وقت پریبار پہنچا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے تناؤں معاملے کو لے کر پوری جانکاری جو ہے وہ سی ایم یوگیہ اتنات کو دی گئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر یہ تمام ایسے لوگ ہیں جن کو ہرادت میں لیا گیا ہے اور یہ بھی جانکائی دی گئی ہے تو ایسے میں پریبار والوں کو یہ بتایا جائے گا کہ تمام آروپیوں کی دھرپکڑ کے لیے ٹیمیں گھٹیت کر دی گئی ہیں اور سلمان جو من آروپی ہے اس کی تلاش کے لیے ٹیمیں لگائے گئی ہیں چار ایشٹی ایف کی ٹیمیں جو ہیں وہاں پہ ڈیپلائیٹ کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوکل پولیس لگاتار چھاپیماری کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میسی کے جو ویشن علاقہ ہے وہاں پر جو ٹیمیں لگے گئی ہیں شرابستی دو ٹیمیں بھیجی گئی ہیں تو آروپی کی گرفتاری کے لیے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور جو تمام اور بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں جانکاریاں جو ہیں وہ اکٹا کی گئی ہیں حراست میں جو لوگ یہ گئے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو کاروائی کی جا رہی ہے اس کی جانکاری جو ہے پریوار والوں کو دی جائے گی سی ایم یوگیاں اتنا پورا آشواشن دیں گے پریوار کے لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ پریوار کے جو لوگ ہیں وہ کیا کچھ مانگ کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اس پورے معاملے کو لے کر لگاتار پریوار کی یہ مانگ رہی ہے کہ جو مکہ ایروپی ہے اس کے کلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے اور کل اور پرسو دو دن جت طرح سے سمپردائی تناؤ بہرائیچ میں دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد اب آج پریوار مخمتری آواز پر پہنچا ہوا ہے اور مخمتری آواز پر یہ جانکاری جو ہے پریوار کو دی جا رہی ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے اس پورے معاملے کو لے کر کہاں کہاں پر دوش دی جا رہی ہے پوری جانکاری جو ہے پریوار بار کو دی جائے گی تاکہ پریوار والے آشورت ہو تھکے کہ سرکار کام کر رہی ہے سرکار کاروائی کرنے کو لے کر لگاتار پرتی بد ہے تو اس طرح کی تمام جانکاریاں جو ہیں وہ پریوار والوں کو دی جا رہی ہیں جی